بابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا خدا اور ہے تو اس نعرے کی کیا حقیقت ہے کیا واقعتا ہمارے اکابرین کتابوں سے باغی تھے بلکل اس نعرے کی کوئی حقیقت نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیں یہ بابے کی اسطلاح یہ بڑی مقدس ہے یہ بے عدبی کی زمرے میں انہوں نے لی ہوئی ہے اسلام کا بنیادی کرینہ ہی عدب ہے سمجھائیے اچھا میں نے ابھی بات بتائی آپ کو کہ آپ اٹھا لیں کون بندہ ہے جو معصوم ہے رسول کے بعد کوئی نہیں ہے ہر ایک سے غلطی ہو سکتے ہیں اور میں نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات بتائی ہے کہ اولیاء کے ساتھ غلط باتیں منصوب کی گئیں بات بھی اسی طرح میں نے بتایا صوفیاء اکرام سے بھی غلطیاں ہوئیں اس لیے میں نے بتایا کہ محدثین سے بھی غلطیاں ہوئیں اسی طرح میں نے بتایا مفسرین سے بھی غلطیاں ہوئیں اس طرح میں نے بتایا فوقہاں سے بھی غلطیاں ہوئیں آپ ایک فقیق اچھا اب میں نے بتایا دوبارہ رج کر دیتا ہوں امام بخاری کی ایک بات سے وہ رزات والے مسئلے سے آپ کو اختلاف ہے ٹھیک ہے میجر صاحب کو کوئی کہے میں تو ہاڑے اسبابیں نہیں مندہ امام بخاری کو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں میرا تا خدا ظاہر اللہ کی بات تو مختلف ہے تو یہ کوئی بات بنتی ہے ابن کسیر نے اسرائیلیات بیشمار اپنی تفسیر میں روایت کی ہے امام ابن کسیر کی تفسیر اسرائیلیات کے حوالے سے معروف ہے پتا ہے آپ کو ٹھیک ہے اسرائیلیات آدیس سے زیادہ غلط ہیں اس کے بارے میں موقف ہی یہ ہے کہ اگر قرآن کے تابع ہوگی قرآن و سنت کے تو مانی جائے گی نہیں تو سکوت اختیار کیا جائے گا اور رد کی جائے گی اگر ٹکراتی ہے تو انہوں نے کی کیا ان اسرائیلیات کی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ ماذا اللہ ابن کسیر امام ابن کسیر رحمت اللہ یہ بابہ استخدہ ہو رہے اور عدد خدہ ہو رہے آپ کو محدثین کی چار موضوع حدیثیں اعمال کرتی ہے چار غلطیوں نگال کے اپنی دنس میں آپ کہتے ہیں بابوں دا خدا ہم تک دین پہنچا کس کے ذریعے یہ سب بابے ہی تو تھے وہ محدثین ہو وہ محدثین مفسرین ہو وہ علماء ہوں وہ فقہہ ہوں وہ صوفیہ ہوں یہ سب بابے تھے ہمارے ان کا خدا اور عدد خدا نمہ بن گیا پرابلم یہ ہے مرزا صاحب سے مرزا صاحب جب آپ دیکھیں ایک لیمٹ سے آگے نکلتے ہیں اعتدال میں بڑا حسن ہے قرآن نے کہا ہے امت امت واسدہ آپ موتدل امت ہیں نکتے نظر بیان کریں بابوں کی بات سے اختلاف کریں چونکہ بابوں میں سے کسی کے بھی ہم پابند نہیں ہیں ہم جواب دیں اللہ اور اس کے رسول کے ہیں قبر میں ہم سے سوال اللہ اس کے رسول سے متعلق ہونے ہیں لیکن آپ ان لوگوں نے جنہوں نے زندگیاں گزار دیں دین کو منتقل کرنے میں آپ ان کو بابے کہ کے ان کی بیعدوی کریں یہ بڑے غیر مناسب رویش ہے کام دے رہے ہیں کہ وہ کہے کہ میرے ماں پیو جڑے خدمت کر کے گہنے دین دی اگر کر کے گہنے ٹھیک ہے انہوں نے خدا ہو رہا ہے میرا خدا ہو رہے یعنی آپ اپنے سے پیچھے نگیٹ کر رہے ہیں اور آپ آگلوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ تسیب ہی نگیٹ کرنے یہ جن کتابوں کو پڑھ کے ہم بیٹھی ہیں یہ کس نے لکھی ہیں یہ بابوں نے تو لکھی ہیں ہم تک پہنچی ہیں اسطلاعہ مختلف ہے وہ صرف بابوں کو صوفیاء پہ زیادہ تنقید کا باعث بناتے ہیں آپ کے بابوں میں تو یہ سب موجود ہیں جو کہ اگر صوفیاء نے چار غلطیاں کی ہیں تو کس محدث نے نہیں کی کس مفسر نے نہیں کی کس فقی نے نہیں کی پھر آپ ان چار غلطیوں کی بنیاد پہ ساروں کو رد کیوں نہیں کرتے اور آپ کہیں کہ دنیا میں کسی کا وجود نہیں ہے صرف میرا وجود ہے تو مرزا صاحب کی اس بات سے مجھے بڑا شدید اختلاف ہے کئی باتوں سے نہیں بھی ہے اس بات سے ہے کہ وہ اپنے مقدمے پیش کرنے کا انداز کو بدلیں انداز غلط غلط انداز دیکھیں قرآن نے بتایا کیا کہا قرآن نے کہا ادعو الہ رب الہ سبیل ربک بالحکمہ اندازہ کریں نہ دلیل کی بات کی نہ توحید کی بات کی سب سے پہلی بات یہ کی کہ حکمت کے ساتھ بات کرنی ہے اور مرزا صاحب پہلے ہی گیر میں حکمت نکال دیتے ہیں تو لہٰذا یہ حکمت کے ساتھ چلنے والی بات ہے یہ نعرہ بالکل مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ بابِ خدا نہیں ہے بابِ رسول نہیں ہے ان کی ساری باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے ہم ان کی بات کو رد بھی کریں گے قبول بھی کریں گے اس حوالے سے امام وغنی فرامت اللہ علیہ کا بہت اہم کال امام صاحب فرماتے ہیں کہ میری ہر بات میری ہر کال یا میری ہر بات یا میرا ہر استدلال درست ہے غلطی کے احتمال کے ساتھ اور میرے مخالف کا ہر کال غلط ہے درستی کے احتمال کے ساتھ بس ہمیں یہ پہلو جنم